سبر ان کے ہجیر پر آسان نہیں یہاں اپس چوٹ آئتے چوٹ تو روئے تھے کیا ہے میں نے امیمی کہا تھی۔ میں نے پھولتا کیا ہے نہیں کہا جب ہوں ہر کے متر مجھوںns نے پھولتے ہیں اورتنم ابھیم commis popped سرنا جائیں پھولتے ہیں ہے مطلب منع نہیں کہ آپ کو یہ کہہ رہی تھی نماز پڑھنے جانا ہے اچھا ادھر دیکھو دیکھو یہ کہہ رہی تھی نماز پڑھنے جانا ہے تو ڈر کیوں رہے ہو مسکرا کہ بولو ہستے رہو ہاں ایسے تو نماز پڑھنے جانا ہے اچھا مطلب یہ یہ چیز جو ہے یہاں پر قابل غور ہے کہ ایک بچہ ہے جس کی عمر تقریباً جو ہے پانچ سے چھ سال ہوگی قریب اور جس کے ماں باپ یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ بیٹا نماز ہر حال میں جس بچے کو تعلیم دی جارہی ہے کہ بیٹا نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے اور ہر حال میں جو ہے نماز پڑھنا ہے تو ابھی سے اگر ماں باپ اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں گے کہ آپ کے چوٹ لگے یا کچھ بھی ہو ہر حال میں آپ کو نماز پابندی کرنا ہے اور جو لوگ یہ گھومتے رہتے ہیں نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا کہو گے بھئی ایسے گھومتے رہتے ہیں نماز کرنا ہوتا ہے باہر بیٹھا ہے کوئی تو نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں اور تم نماز پڑھنے آئے تو ان کے ان کو پیغام دینا چاہو گے یا ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہو گے نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی نماز پڑھنے کی کتنا بہتر جملہ ہے یہاں پر ایک بچہ جو پیغام دے رہا ہے آپ کو اور ہم سب کو کہ اللہ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی نماز پڑھنے کی اور بھی کچھ کہہ رہے تھے ایک جملہ اور بول لہتے وہ پیارا جملہ آگا تھا مجھے کو اللہ نے ان کو اپنے ہاں بولایا نہیں کیسے بول لہتے ہیں اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی جمعہاں رپیٹ کریا ابھی ایک جملہ بول لہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بلایا نہیں ہاں نہیں بلایا ہاں مسجد میں اللہ نے ان کو اپنی مسجد میں بلایا ہی نہیں考بے نماز پڑھیں کابل غور جملہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں بھی میں بلایا کہ strawberries توئے είbrek اس بچے گوگر کیا جائے بہت بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے کی توفیق ان سے چھین لی ہے کہ نماز کیا پڑھیں گے اس بچے کا پیغام یقیناً ہمارے دلوں کو جنجور کا رکھ دینے والا پیغام ہے وہ بات جو کہہ رہا ہے اور اس کے چوٹ لگی اس کے بوجود میں نے دیکھا وضع کر رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے آیا اور یقیناً جو ماں باپ ہیں اگر ماں باپ چاہیں اپنے بچے کو صدار دیں ماں باپ چاہیں زندگی بچے کے سوار دیں اور ماں باپ چاہیں تو بچے کو برباد کر کے رکھ دیں بگاڑ دیں لیکن کچھ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں کچھ ماں باپ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں اچھی تعلیم اس کے باوجود بچے بگڑ جاتے ہیں لیکن ماں باپ جب اچھی تعلیم دیتے ہیں تو یقیناً بچے جو ہے اگر بچوں کو نماز کی دعوت دی جائے بچوں کو نماز کیلئے کہا جائے بچوں سے تلقیم کی جائے نماز کے لیے تو پھر بچے آتے رہتے ہیں جیسا ہی اس بچے کو دیکھ لیں چوٹ لگی ہے اگر ذرا سی کچھ چوٹ لگ جائے تو اچھے خاصے ماحول میں بھی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بیٹا تم نہیندو میں نماز پڑھنے تمہاراں چوٹ لگی ہے لیکن ماں باپ پہ در سے ماں باپ کی تعلیم ہے تو بیٹا چوٹ لگی ہے تو کیا ہوا نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو آپ کیا پڑھتے ہو علیب با کر سپا رہا ہے کلمہ شریف آتا ہے آپ کو سناو جارا نہیں نہیں چھوٹا سناو جارا سناو جارا کلمہ سبحان اللہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ بڑا اچھا پیغام بھی بچے سے ملا اللہ کریم کی بارکہ میں دعا ہے مولا کریم ہم سب کو صحیح معنی میں حضور علیہ السلام دیکھو یہ آپ کو جماعی آئیتی نا اس طریقے سے تو الٹا ہاتھ لگاتے ہیں کیسے لگاتے ہیں الٹا ہاتھ ہاں زیادہ لگا کے دکھا دو بتا ہوا آئیسے اس طریقے سے الٹا ہاتھ لگاتے ہیں جو کہ ہوا یاد کیلئے نہیں تو یہ بچے کا پیغام جو ہے ماشاءاللہ کافی امدہ جو اس کی باتیں لگیں اللہ کریم کی بارکہ میں دعا ہے مولا کریم ہم سب کو سمو صلاحات کے عربند بنائے شریف مصطفیٰ پر